بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمینہ کے دسترخان میں آپ سب کو خوش آمد ہے میں امید کرتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے حفظت سے خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آمین آج میں تربوز کا شربت بنا رہی ہوں تربوز ہے یہ میرے پاس یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے پیسیز میں اور یہ میرے پاس آدھی چمچ ہے کالا نمک آپ وائٹ بھی یوز کر رہتے ہیں لگے نکالا جائے اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے میں کالا نمک یوز کروں گے اور یہ میرے سپاس خودینہ ہے میں اس طرح پانی ڈال کے گلاس میں اس کو رکھ دیتی ہوں کافی دنوں تک یہ اس طرح حرابر ہوتا دا رہتا تو میں اس میں کچھ پتے جو ہیں وہ پودینے کے بھی آئڈ کروں گی آئیے سٹارٹ کریں پودینے کے کچھ پتے میں نے ان کو دھولیا ہے اچھی طرح اور یہ میرے پاس جو مکسر ہے جگ ہے مکسر کا میں ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تو چینی تو ایڈ کرنے کی ضرور نہیں ہے ماشرہ تربوز ہمارا کافی میٹا ہے یہ جو اس میں سے جیوس نکلا ہوا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے میں اب اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں بلینڈ ہو گیا ہے ہمارا تربوز جو ہے یہ میں نے ایک ڈھونگا لیا ہے اور اس میں ایک سلی رکھ لیا ہے تو میں چھان لیتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہمارا شربت یہ دیکھیں ready ہے ویورز ہمارا بہت بہت مزیددار تربوز کا جوز ready ہے تو میں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ سفیر نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور کالا نمک بھی تو ہمارے لیے یہ اتنا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتے ہوں آپ بھی بنائیں پی دیئے اور ہمیں بھی دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ ساتھے سیدی فضان کے دیனہ